شرم کرو ماؤں بہنوں کے بیڈرون تک پہنچ گئے ہو اسے بہتر تھا کہ آپ لوگ خودکشیاں کر کے مر جاتے نا اے پلیٹ لیٹس نہیں آگے مریم دی بینو کہو کہ پلیٹ لیٹس ڈرامین الکٹرہ کے لندن پہ جئیے لیا پاسپورٹ کیجی میری چھٹی سی شہیڈیٹی ہونی ہے خان کی سپورٹ کے لیے ایک اور کافلہ جو ہے گورنر ہاؤس پہنچ چکا ہے اور نرے بازی کی جا رہی ہے نئی بار ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولئے گا کپتان اپنے عظم سے ہٹا نہیں جھکا نہیں اور اس کا کافلہ رکا نہیں زخموں سے چور کپتان نے کھلاڑیوں میں نئی روح پھونک دی ہے نئی بار ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں منان گلانی اور اس وقت ہم موجود ہیں گورنر ہاؤس کے باہر جہاں عوام کا جمع غفیر یہ بات ثابت کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے کہ وہ امپورٹڈ حکومت کو نہیں مانتے ایسے دستور کو صبح بے نور کو یہ نہیں مانتے یہ نہیں مانتے کھلاڑیوں کے جذبات جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ خان کی سپورٹ کے لیے ایک اور کافلہ جو ہے گورنر ہاؤس پہنچ چکا ہے اور نرے بازی کی جا رہی ہے بھائی کیا جذبہ آپ ظلم کا عذاب دے ظلم کا عذاب دے برال ہار آج ہم اس گورنر ہاؤس میں صلیہ ہیں کہ ایف آئی جان کٹی جائے سر اس بار کنٹینر پر خان صاحب نہیں ہوں گے تو کیا آپ لوگ ہوں گے جی بلکل ہوں گے پاکستان کی عوام ہوگی جن کے دل عمران خان کے ساتھ ڈڑکتے ہیں اور ہم بات کیا کرے ہیں ہم رول آف لاہ کی بات کرے ہیں ہمارا سیدھا محقب ہے کہ اس پاکستان کے اندر رول آف لاہ ہونا چاہیے صرف سیدھی سی بات ہے آج سابق وزیراعظم کے اوپر کاتلانہ حملہ ہوتا ہے پوری دنیا دیکھتی ہے آپ کے چینلز نے پرائے راز گیا لیکن ایک ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ہے یہ سب نہیں مانتے سردار جی منو دسو ذرا اپنے جذباتنا دے ویچ خانوں مارتیاں گولیاں پوری کوشش کیتی انہوں نے کہ کار بے جائے تسی بھی نال ہی سو جو مگر انتے خان بیندے نہیں پیا تسی بھی رکنا ہے کہ نکلنا خان نال سب تو پہلے میں اجید ازداما کہ اج کل تو گرنانی دیو جی تقریبات شروعے جنب دن دیا لیکن اسی ندکانہ صاحبی ڈیوٹی دے رہے ہیں تے خان صاحب دے واسطے ہی تھے بھی آئے ہیں کیونکہ گرنانی دیو جی تھی خاص بلیسنگ ہے خان صاحب ہوتے گرنانی دیو جی تھی انہوں نے کرتار پر کھول لیا پوری دنیا تے سکھا تے احسان کی تا اج پوری دنیا تے سکھ ہر گر دوارے چھے خان صاحب دی زندگی تھی صحت دی دعا کر رہے ہیں ننکانہ صاحب چھے اج بھی خان صاحب دی صحت دی دعا ہو رہی ہے مریم بی بی کہن دے نے کہ جی گولیاں وجیہ نہیں آئی گلہ ہی بنائیا پلیٹ لیٹس نہیں آگیا مریم نے بھی نکوو کہ پلیٹ لیٹس ڈرامے نال کٹا آکے لندن پچ جئے اور لندن پچ گیا ایک دن علاج نہیں کرایا مریم نواز نے لیا پاسپورٹ کی جی میری چھٹی سی شہدیٹی ہونی ہے کیری سرجری کرائی انہیں چوٹھی نے وہ دا پہ او چوٹھا او چوٹھی سارے کہتے ہیں سارا ٹپر چور ہے سارا ٹپر چور بھی ہے سارا ٹپر خدار بھی ہے سارا ٹپر چوٹھے اندر بھی کوئی کی ہے مینونٹی کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں آصف سیل کھوکر ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور اس بار کنٹینر پر خان صاحب تو نہیں ہوں گے آپ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے دیکھیں جی سرفروشی کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے زور کتنا بازوے قاتل میں ہے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے تھے ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے آپ کا کیا جذبہ ہے اس بار پھر بیک شیک پھر دوبارہ سے ریڈی کر لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جذبے کبھی بھی ہمارے کم نہیں ہوں گے کیونکہ پہلے دن سے ہمیں پتائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت غیرت والا ایمان والا وہ لیڈر دیا ہے عمران احمد خان نیازی جس کے پیچھے ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں اور یہی ثبوت ہے آپ عمران خان کو گولیاں ماری ہیں انہوں نے مارنے والے سے وہ بچانے والا بہت بڑا ہے جو انہوں نے آزم سواتی عرشد شریف باقی صحافیوں کو ننگا کیا ہے جنہوں نے ننگا کیا ہے میں ان کو کہہ رہی ہوں شرم کرو ڈوب کے مر جاؤ آپ لوگ آپ لوگ شرم کرو ماں بہنوں کے بیڈروم تک پہنچ گئے ہو اس سے بہتر تھا کہ آپ لوگ خودکشیاں کر کے مر جاتے ہیں قائدی آزم کے ساتھ کیا ہوا آپ سب کو پتا ہے نا فاطمہ جناہ کے ساتھ کیا ہوا عیوب خان کے ساتھ کیا ہوا بے نظیر کو شہید کیا کیا ہوا انہوں نے اپنی طرف سے یہی کہا تھا لیکن ان کو یہ پتا ہونا چاہیے چھبیس سال لگا کے اس شخص نے جو شعور دیا تھا عوام کو میں نے ستائیس کے جلسے میں پنڈی میں کہا تھا کہ ہم نے ایسے پکڑا ہے اس کو ایسے پکڑا ہے اور پکڑ کے اس کو چھوڑا نہیں ہے اور نہ چھوڑیں گے ڈٹ کے کھڑے ہیں عمران احمد خان نیازی کی ساتھ اور کھڑے رہیں گے ٹینک نکالو بندوخیں نکالو کولیشن کوفیں نکالو جو نکالنا ہے وافر مقدار میں نکالنا تھوڑے نہ نکالنا کیونکہ اس بار عمران خان کو جو آپ نے گولی ماری ہو اس کا حساب بھی ہوگا کپتان نے تو پھر کال دے دی کپتان تو تھکی نہیں رہے بیٹھی نہیں رہے جھوکی نہیں رہے تو آپ کا کیا جذبہ ہے کپتان نہ کبھی تھکا ہے نہ کبھی تھکے گا آپ کو شاید پتا نہیں ہے کہ وہ کھلاری آدمی ہیں سپورٹس منشپ اس کے اندر ہیں لیڈرشپ کالٹیز اس کے اندر ہیں وہ نہ کبھی تھکا ہے نہ کبھی تھکے گا اس کی اگین ہم لوگ لونگ مارچلی تیار ہے جمعہ رات کو ہمارا کافلہ نکلے گا ودیرہ باد کی جانب خواتین کو لے کر اور انشاءاللہ آپ جمعہ گفیر دیکھیں گے تو آپ کو اچھا لگے گا اور وہاں پہ جو ہمارے پوسٹسٹرز ہیں اور جو ہمارے سپورٹرز ہیں وہ سب کے سب امپورٹڈ حکومت نامنظور کے ساتھ وہاں اسلام آباد تک لیٹ کریں گے ہم پر ایک اور خاتون ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے یہ بتائیے گا کہ خان کا جذبہ تو دیدنی ہے خان صاحب تو حمد نہیں ہار رہے آپ لوگ ڈر گئے ہیں پیچھے ہٹ گئے ہیں کبھی بھی نہیں جب لیڈر ایسا ہوتا ہے تو اس کے جو ماننے والے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح ہے کہ خان صاحب کا ایک اشارہ اور ایک آواز پہ ہم لوگ لبیک کہتے ہیں اور پہلے بھی خان صاحب کے ساتھ ہیں اور اب بھی انشاءاللہ آخری دم تا خان صاحب کے ساتھ ہمارے خون کا آخری کترہ بھی شامل ہے اس بار کنٹینر پر خان صاحب نہیں ہوں گے آپ ہوں گے کے نہیں ہوں گے بلکل ہوں گے ہمیشہ ہوں گے آپ نے حمد تو نہیں ہاری کیوں ہاریں گے بلکل بھی نہیں ہاری جناب کپتان تو آپ کا تھکتا نہیں جھکتا نہیں پیچھے ہٹتا نہیں آپ کا کیا جذبہ ہے ہم بھی نہیں تھکتے ہیں ہم بھی نہیں تھکتے ہیں انشاءاللہ یہ پائیار کاٹیں گے اس دن تک اس روڑوں پہ ہوں گے جب تک یہ پائیار نہیں کاٹے گا رانہ سناولہ سن لو اسلام آباد بھی آ رہے ہیں یہ پائیار کاٹ لو اگر نہ کاٹا تو بہت برای حال ہوگا تمہارا جیٹو صاحب مجھے بتائیں کہ ہم جتنا قانون جانتے ہیں اس میں تب تک پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوتا جب تک ایف آئی آر نہیں ہوتی اور معظم شہید کی پوسٹ مارٹم بھی کر دیتے ہیں ہم نے جو ہم نے ایف آئی آر کے لیے اپلیکیشن دی ہے ہم اسی پہ سٹینڈ کریں گے اور یہ پہلا قدم ہوگا یہ سنگے میل ہوگا سیول سپریمیسی کی طرف اور ان اداروں کو اب قانون اور آئین کے تابع آنا پڑے گا اور انشاءاللہ جس طرح ہم اپلیکیشن جو ہم نے اپلیکیشن دی ہے ہم نے فیکچول جو اس کی پوزیشن تھی جو ٹرط تھا اس کے مطابق ہم نے وہ اپلیکیشن دی ہے اور اس کے مطابق ہی ایف آئی آر درج ہوگی بھئیہ کپتان نے دوبارہ سے کال دے دیا کیا جذبہ آپ کا انشاءاللہ جی اللہ نے چاہا پچھلی دفعہ تو ہم نے سبر کر لیا تھا انشاءاللہ کپتان کی کال کا ہمیں انتظار تھا کپتان نے کال دے دیا انشاءاللہ ان کی اینڈ سے اینڈ بجھا دیں گے اس مرتبہ ہمیں کپتان نے سمجھایا تھا کہ کوئی گملہ بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے لیکن کپتان ہماری ریڈ لائن تھی اب اس کے آگے ہمارے لیے کوئی چیز نہیں ہے ہم مر جائیں گے مٹ جائیں گے لیکن کپتان کے میشن سے پیچھے نہیں ہٹیں گے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رزوان خان ہمارے ساتھ موجود ہے مجھے یہ بتائیے گا کہ مریم بی بی تو کہتی ہے کہ کوئی گولیاں شولیاں نہیں لگی ہیں پہمی پٹیاں کر کے پھر رہے ہیں خان صاحب میری بین ہمارے سینوں پر گولیاں لگی ہیں سینوں کے اوپر بلاول زرداری فضل و رحمان نواز شریف اور ہمارا جونسہ وزیر آزم گنجا ٹھیک ہے نا ان کو نیندیں نہیں آرہی ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں ان کو دن رات صرف عمران خان نظر آرہا اور کچھ نظر نہیں آرہا اور نواز شریف کی بلیڈ پریچر ہائی ہو چکا ہے اور مریم نواز دینی مریض ہو چکی ہے ان کو کیا جذب ہے بھئیہ کچھ نہیں ہم امپورٹڈ حکومت کو چاہتے ہیں کہ فوراں نے حکومت کو زیادہ تحلیل کریں اس عملیوں کو اور الیکشن دو اور خان کی ایف آئی آر کچھ لے جو نا ہم چاہتے ہیں کہ نوے گینٹے ہو گئے نہیں درج ہوئی ہم چاہتے ہیں کہ وہ فوراں درج ہو اور کل 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 اس بار آپ کے کاندوں پر بڑی ذمہ داری ہے کیونکہ کنٹینر پر خانیں نہیں ہونا تو عوام آئے گی سو پرسنٹ پہلے بھی عوام ہی آتی تھی اب بھی عوام ہی آئے گی انشاءاللہ سو پرسنٹ سنبھالیں گے پہلے سنبھالتے ہیں یا نہیں سنبھالتے ہیں لیکن اب سنبھالیں گے کیونکہ خان صاحب نے صحیح فارمولا لگا دی ہے ان کا یہاں پر تحریک انصاف کے وائس چینرمنن ہمارے ساتھ علی مرتضیٰ موجود ہیں کیا جذبہ آپ کا خان تو آپ کا گولیاں کھا کے بھی نہیں بیٹھ رہا آپ کے اندر کیا جذبہ ہے الحمدللہ خان ہمارے دلوں میں ہے ہمارے ہر وقت ساتھ ہے اور انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ جذبے کے ساتھ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب اسپیٹل میں آ تو وائم نہیں نکلے گی خان صاحب سے جو پیار کرتے ہیں خان صاحب کے لیے جان دینے کے لیے تیارہ انشاءاللہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ اس امپورٹڈ حکومت کو گھر بیٹھ کے واپس آئیں گے مجھے یہ بتائیے گا کہ اس بار کپتان خود کافلے میں نہیں شریک ہوں گے آپ کا کیا جذبہ ہے آپ نے جانا ہے کہ نہیں جانا جی بالکل ہم جائیں گے خان صاحب نہیں ہوں گے لیکن خان صاحب کا حکم ہے اور خان صاحب کا حکم سر آنکھوں پہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ڈبل تعداد میں لوگ آپ کو مارچ میں نظر آئیں گے کیونکہ یہ اب بات بہت آگے بھڑ گئی ہے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے ہم اسلامباد مارچ کریں گے اور اپنے مقصد میں سرخرو ہوں گے آپ یہ بتائیں ہم یہاں ہیں نا ہم لوگ کنٹینر پر ہوں گے ہمارا مارچ روان دوہ ہوگا ہمارا کافلہ اسی طرح چلتا رہے گا خان ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ پرسو ہم کافلے کے ساتھ نکلنے والے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ جذبہ اور جوش لے کے نکلیں گے کیونکہ ہمارے ساتھ خان نہیں ہے تو خان کا جذبہ ہمارے ساتھ ہے ہم سب خان کے ساتھ ہیں بیگ شیک تو ہمارے تیار ہیں ہم کافلے کے ساتھ پرسو سے نکل پڑیں گے اور ہم ساتھ ہیں خان کے خان کے ساتھ ہی رہیں گے انشاءاللہ اور ہم ساتھ ہی رہیں گے